اسلام علیکم دوسرے دوست کو کہتا ہے کہ یار آج میں نے ایک بہت بڑے انسان کی جیب کٹ لی وہ کہتا ہے ارے واہ بھئی واہ یہ کیسے کیا وہ کہتا ہے یار مددی ہونا ایک شخص پانی کے اندر ڈوب رہا ہوتا ہے تو دور ایک افسر اسے دیکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم اس ندی میں کیا کر رہے ہو یہاں پہ نہ آنا اور تیارنا منع ہے پھر آگے سے وہ شخص کہتا ہے یار میں تو ڈوب رہا ہوں افسر کہتا ہے چلو خیر ہے ڈوبتے رہو ایک ماں ہوتی ہے اس کی پانچ بیٹیوں ہوتی ہیں ایک کا نام ٹوٹی ایک کا نام بھوٹی ایک کا نام بھیکی ایک کا نام مری اور ایک کا نام بھوٹنی ہوتا ہے ایک دفعہ مہمان لڑکی دیکھنے آتے ہیں تو اس کی ممی کہتی ہیں کہ تو آپ لوگ جہرہ کرسی پہ بیٹیں گے یا پھر جیٹائی پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کرسی پہ بیٹیں گے پھر وہ آواز لگا دیا ہے ٹوٹی کرسی لے گیا ہو پھر وہ مہمان کہتے ہیں نہیں نہیں ہم چٹائی پر بیٹھ جائیں گے پھر وہ کہتی ہے پھٹی چٹائی لے کے آؤ پھر وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہم زمین پر بیٹھ جائیں گے پھر وہ کہتی ہے کہ چاہ پھییں گے یا دودھ پھر وہ مہمان کہتے ہیں کہ ہم چاہ پھییں گے اس کی ماں آواز لگتی ہے پھیکی چاہ لے کے آؤ پھر وہ کہتے ہیں نہیں نہیں دودھ پھی لیں گے پھر اس کی ماں آواز لگتی ہے ہماری بیس کا دودھ لے کے آؤ پھر وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہماری بھوک مٹ گئی ہے بس آپ لڑکی دکھا دیں وہ کہتے ہیں اس کی ماں آواز لگاتی ہے لڑکیوں بھوٹنی کو لے کے آؤ ہر ساس بھوری نہیں ہوتی مثلا سویا ساس چھلی ساس اور گرلک ساس ایک سردار ایک لڑکی کو دیکھنے ان کے گھر جاتا ہے گھر جاتا کے معلوم ہوتا ہے کہ لڑکی ابھی پڑ رہی ہے تو سردار کہتا ہے چلا میں گھنٹے بعد آ جاؤں گا ایک فقیر ایک گھر کے باہر آن کے آواز لگاتا ہے کہ کوئی پانی تو بلا دو بچہ باہر نکلتا ہے وہ کہتا ہے کہ لسی پھیلیں گے پھر وہ کہتا ہے ہاں پھیلوں گا پھر وہ بچہ تین گلاس لسی کے لے کے آتا ہے اور وہ فقیر اس لسی کے گلاس کو پھی جاتا ہے پھر فقیر کہتا ہے کہ کیوں آج گھر میں کسی نے لسی نہیں پھینی تھی وہ بچہ کہتا ہے نہیں نہیں آج لسی میں چھوہ مار گیا تھا پھر وہ یہ بات سن کر فقیر زور سے بردن کو نیچے گراتا ہے اور بردن دوڑ جاتا ہے پھر اس کی ماں باہر آتی ہے اور کہتی ہے یہ کہا کر دیا اب کتا دودھ کس میں پھیے گا تینکس